اسلام علیکم نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں ساد انجم شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز عامدن سے زائد اساسوں کا ریفرنس وزیر خزانہ احساقڈار پر فرد جرم آئیت کر دی گئی احساقڈار کے جج محمد بشیر نے احساقڈار پر فرد جرم کے الزامات پڑھ کر سنائے احساقڈار کے خلاف نیب ریفرنس کی سماعت چار اکتوبر تک ملتوی میرے احساسیں میری عامدن سے مطابقت رکھتے ہیں احتضاب عدالت میں الزامات کا دفع کروں گا اپنی بے گناہی بھی ثابت کروں گا وزیر خزانہ احساقڈار کا سہت جرم سے انکار پی ٹی آئی کی اپوزیشن لیڈر تبدیل کرنے کی کوشش اپنے ہی گرے پڑ گئی پی ٹی آئی کی پارلیمانی لیڈر شاہ محمود قریشی کو قومی اسیملی میں بطور قائد حضب اختلاف نامزد کرنے پر پی ٹی آئی رہنما دو حصوں میں تخصیم باز لوگوں کو عزت نہیں دولت عزیز ہے سب سے گہرے پانی میں اسحاق دار ہیں ان لوگوں نے جمہوریت کا ستیہ ناس کر دیا ہے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کی میڈیا سے گفتگو ڈپٹی میئر کراچی ڈاکٹر ارشد دورا کی صدارت میں سٹیٹی کانسل کا اجلاس گاریاں کم ہونے کی وجہ سے شہر میں سپری مہم مکمل طور پر نہیں ہو رہی عراقین ایوان کا شکوہ ارشد بورا کہتے ہیں جو بھی کام جس جگہ پر ہوگا یوسی چیئرمین ذمہ دار ہوگا الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماد اگر بارہ اکتوبر تک اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ نہ کیا تو الیکشن کمیشن اپنا حکم جاری کر دے گا چیٹ الیکشن کمیشنر کے ریمارکس سماد بارہ اکتوبر تک کے لیے ملتوی نیب نواز شریف کے کیس میں لچک دکھا رہا ہے نیب قوانین کے مطابق کیس کا فیصلہ ایک ماہ میں ہوتا ہے مگر نواز شریف کے کیس میں چھ ماہ کی مولت بھی گئی مہریکن صاحب کے رہنما نئی منحق کی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو لائن آف کنٹرول پر نکیال سیکٹر میں بھارتی فوج کی بلا اشتیار فائرنگ سے ایک شہری شہید اور چار زخمی آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے شہری عبادی پر بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا پاک فوج کی جانب سے دشمن کو قرارہ جواب نیب نے مورو کی کالادم تنظیم ٹی ایم او اور موجودہ میونسپل کمیٹیز میں اپنے شکنجے مضبوط کر لیے میونسپل افسران پر سنگین مالی بے ذاپتگیوں کے الزام تیس افسران کو سنگین بدونوانیوں پر نیب کی جانب سے طلب کر لیا گیا اور پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلا ٹیس میچ کل سے ابو زابی میں شروع ہوگا پاکستان کی جانب سے شان مسعود اور سمی اسلم کی صورت میں نئی اوپننگ جوڑی آزمائی جانے کا امکان نیوز ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی مزید تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ نیوز بلک مسعود